السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچہ قرآنی کورس و مسلمی مبیسون رہے ہیں وَنَحْمَدُ وَنَصَدِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَا سَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سورة فاطر مکی سورت ہے 45 آیات 5 رقوع 752 کلمات 3289 حروف کے مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والعرض جعیل الملائکت لسولاً اولی اجنیحة مسلم صلاس وربا يزید في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر ما يفته الله للناس من رحمة فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحكیم يا ايها الناس اسکروا نعمة الله عليكم من خالق غير الله يرزكم من السماوات والعرض لا اله الا هو فأنا تطفقون الحمد للہ فاطر السماوات والعرض سب تعریف اس اللہ کے لئے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کا پیغام رسا ہے بنانے والا ہے جس کے دو دو تین تین و چار چار بازو ہیں وہ اپنی مخلوق کے ساخت جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے فاطرہ کیا معنی ہے پیدا کرنے کے معنیوں میں آتا ہے قرآن کریم میں چھے مترادر الفاظ آئے ہیں ہر لفظ کے مفہومے کچھ فرق ہوتا ہے فاطرہ کا معنی کسی چیز کو پیدا کرنا پھر اس کو تراش اور خراش کر کے سے خوبصورت شکل دینے کے ہیں وہ یا اللہ تعالی نے آسمان و زمین یعنی کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس سے تراش خراش کر کے بہترین و شکل و صورت پر بنا دیا اور دوسرا کے فرشتوں کو پیغام رسا بنایا فرشتوں کی ذمہ کئی قسم کے کام ہے جن میں سے ایک کام پیغام رسانی بھی ہے پیغام رسانی کی ایک قسم تو معروف ہے کہ جبریل علیہ السلام فرشتہ اللہ تعالی کا پیغام لیکن نبی علیہ السلام کے دل پہ نازل ہوتا تھا باقی صورتیں یہ ہیں کہ جو فرشتے تدبیر امور قائنات میں معمول ہیں ان کے ہاں بھی بعض فرشتے اللہ کو کم لے کے پہنچتے ہیں اور پیغام رسانی کے انجام دیتے ہیں اور ان میں سے کچھ فرشتے دو دو اور تین دن اور چار چار بازو والے ہیں فرشتوں کے پر کیسے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ہمارے ذہن میں تو پرندوں کے پر ہی آ سکتے ہیں جو فضاء میں انہیں کے لئے اللہ تعالی نے پرندوں قطع کی ہیں اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جس فرشتے کو جتنی زیادہ تیز افتار اسے اپنی ڈیوٹیو پہ پہنچنا ہوتا ہے اسی قدر اسے زیادہ پر عطا کیا جاتے ہیں کم سے کم دو ہوتے ہیں پھر کسی فرشتے کے تین بھی ہوتے ہیں کسی کے چار تو کسی کے اس سے بھی زیادہ اس آیت سے اس حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے دراصل اللہ تعالی کی خادم و فرما بردار بننے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالی نے انہیں حکم دیتے ہیں وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کو حکم ہوتا ہے وہ اپنے ارادے اپنے اختیار سے نہ اللہ کے کمی کر سکتے ہیں نہ ہی اس کے آگے سے بڑھ سکتے ہیں اور اگر اس آیت میں تمام مشروعوں کے اس نظرے کی تعدید ہو رہی ہے جو انہیں ایک با اختیار بلکہ اللہ کے اختیار اور تصرف میں شریک سمجھ کے اس کی پرستش کرتے ہیں کہ کہا فرشتوں کو اللہ کی بیٹھ کے قرار دیتے ہیں اور اس کی یہ سوچ کی پرستش کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ وہ تو ایک خود مجبور مخلوق ہے اور وہ اپنی مخلوق کی ساتھ میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے یعنی با اختیار کے فرشتوں بھی چار سے زیادہ پرد بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ وسلم اس کی حسن حادث میں دیکھا ان کے چھے سو پرد تھے وہ مشروعوں کو مغرب کی پوری فضاء اس سے بھری ہوئی تھے اس کے حدیث نے بخاری میں آئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کہ فرشتوں میں یعنی ان کی ساخت میں اضافہ کرنا یا کسی بھی مخلوق کی ساخت میں اضافہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اگر اس جملے کو عام بھی سمجھا جائے تو اس کے واحد ہی بہت وسیع ہے مثلا وہ انسان کے نسل جتنی چاہے بڑھاتا ہے ہیوانات اور دبادات کی نئی نئے کس میں پیدا کرتا ہے نئے سے نئے سیارے کائنات میں پیدا کرتا رہتا ہے اور کائنات کو وسیع کرتا رہتا ہے اور اسے بند کرتے اس کے بعد کوئی اسے کھون لے والا نہیں ہے یعنی اگر احمد مادی شکل میں وہ بارش اور وہانی شکل میں وہی علائی ہے تو باقی ہر طرح کے رحمتیں ان کے بعد ہیں اور یہ دونوں باتیں خالصتا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جن میں مشرقوں کے معبودوں کا ذرہ بھی برابر عمل دخل نہیں وہ چاہے بھی کہ وہی علائی کو روک دیں تو وہ کبھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ قرآش میں اپنے عبادت کے گزاروں کی تکلیف کو رفع کر دیں اور جو کچھ خود چاہتا ہے اپنی حکمت بالاقر کے مطالب کرتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا وہ کیونکہ ہر چیز پر غالب ہے اور کیا تمہیں یہ پتا نہیں لوگو آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں تمہیں آسمان و زمین سے رسک دیتا ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں بھی تم کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگ نے آپ کو جھٹلایا تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہے یہ ہو جیسے سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ رائے جائیں گے کہ کیا ہے آسمان و زمینوں سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین میں جذب ہو کے جانوں کی روزی اور ان کی زندگی کی بقاہ کا ذریعہ بنتی ہے اب اگر اس بارش برسنے کے نظام پر بہت بھی کیا جائے جنہیں اللہ نے اس خدمت میں معمول کر رکھا ہے تب جا کے بارش برستی ہے تو اس طرح نازل خالصاً اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں ان میں مشرق کے معبودہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی سبب کوئی بھی حسنی عبادت کے استحقاق نہیں رکھتی ہے پھر یہ کسی قدر نہ قدر ہیں نہ شناس ہیں نہ حرام ہیں کہ یہ تو روزی تو اللہ کی دیوئی کھاتے ہیں عبادت کسی اور علاقے کرتے ہیں یا دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کر دیتے ہیں کچھ بتاؤ سے ہی تمہاری عقلوں کو کہاں سے پھیر دیا گیا ہے اے نبی انہوں نے آپ کو بھی چھٹلا ہے اسے پہلے بھی رسولوں کو چھٹلا چکے ہیں یہ مطمئن قرآن میں کئی بار آیا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے اکثر مکی سورتوں میں آیا تو غلط نہ ہوگا تیرہ سالہ مکی سورتوں میں کفار مقدر کر آپ کو مخالفہ کرتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے اوچھے سے اوچھے ارتکرنے بھی استعمال کیے اعظائیں بھی بھی چھٹلا ہے تقدیفیں بھی پہنچائیں تقزیب بھی کی تمسخور بھی اڑایا جب ایک مسلمانوں کو صرف یہ حکوم تھا کہ یہ باتیں سنن کے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں البتہ اللہ تعالیٰ کی طرح بار بار پرغمبر اسلام اور مسلمانوں کی تصلیح و حوصلے کے لیے ایسے جملے نازل کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی قبرانے کی کوئی بار نہیں حق و باطل کی کشم کشم پہلے بھی دوسول سیاسی و سلوک ہوتا رہا ہے اور کسی بباطل فیصلہ اور انجام ان لوکی حاتم نہیں بلکہ سب کاموں کا انجام و فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حاتم ہے لہذا اتمنان رکھی اور اللہ پر توقل کیجئے یا ایوہا الناس انہو عاد اللہ یقوم ولا تغررنگم الحیات الدنیا ولا يغررنگم باللہ الغرو انہ الشیطان لقم عدوم اے لوگو اللہ کا بادہ سچ ہے لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے نہیں اللہ کے بارے میں وہ دھوکے بعد شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائیں وہ شیطان لیکن تمہارے دشمن ہیں لہذا اسے دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے پیاروں قرار کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخی بن جائیں جو لوگ کافر ہیں سخت عذاب ہو اور جو لوگ امان لائے ان ایک عمل گیند کے لئے بخشش اور بہت بڑا عجر ہے یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا کے مالوں دولت اس کے عیش و آرام اس کی دلکشی ہیں اس کی دل فریبیاں اس میں محب ہو جانا اس میں گم ہو جانا اپنے انجام کو بھول جانا اللہ کے ہاں ہر نعمت سے متعلق باسپوس ہونے والی ہے اس کا شرکریہ دعا کیا تھا کہ نہیں نہ شکری کی تھی نہیں اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کرے گی ہر عمل اپنے ایک نتیجہ رکھتا ہے اس کے محاسبے سے تم بچ نہیں سکتے لہذا اس دھوکے میں نہ رہنا کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے تمہارے تمام تر اعمال رقار ہو رہے ہیں ان کے نتائج تمہیں دوسری زندگی میں مختنا ہوں گے اللہ کا یہ وعدہ ہے اور یہ اس کا قانون ہے مقافات عمل ہے جس کے خلاف کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو اس دنیا میں کرو گے اس کا مقافات کا پاؤ جائے کہ آخرت میں پاؤ گے اِنَّ شَيْطَانَ لَقُمْ اَدُمْ فَتَّقِدُوْهُ اَدُوَا اور تم شیطان تو ہمارے دشمن ہیں وہ دھوکے باز ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے تم اسے دشمن ہی سمجھو وہ تمہیں پرحیز پیدا کرو گا صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ ایک دوست ہی بن جائیں یعنی غرور برمائنی بڑا دھوکے باز اور شیطان جو اللہ ہی کے بارے میں انسان کو دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے سب سے پہلے تو اللہ کی حسنے کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ اس کی دھوکے میں آخر اللہ کی حسنے کے منتقر ہو جاتے ہیں اور جو لوگ شیطان کی اس فریب سے بچ نکلتے ہیں تو وہ اللہ کی صفات میں بہت سے دوسری حسنے کو شریک کر لیتے ہیں ہر دو میں نئی نئی راہی سو جاتا ہے کچھ لوگ میں ظاہر کائنات کی بجاری ہوتے ہیں کچھ فریشتوں کے کچھ جنوں کے کچھ اولیاء اللہ کی کچھ امید قبروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ہر دور میں شیطانیں نے شرک کے جواز پر نئی نئی دلیلے سنچا دی ہیں پھر جو لوگ اس فریب سے بچ نکلتے ہیں یہ پٹی پڑھاتا رہتا ہے کہ اگر تم نے یہ گناہ سر ہو بھی گیا تو اللہ تعالی بڑا غفور رہی ہے یا ابھی بہت زندگی پڑی ہے بعد میں توبہ تائپ کر لینا اس لئے شیطان لوگ کو اللہ اس کے ذات سے نرر اور غناہوں پر جری بنا دیتا ہے لہٰذا اے لوگو تم شیطان کے فریب میں نہ آنا ان کی ایک بات بھی نہ ماننا پہلے دن سے تمہارا دشمن ہے لہٰذا تمہیں اسے دشمن ہی سمجھو اس میں تمہاری آفیت ہے وہ کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا وہ شرکی آقائی دوبیداد خواہ کسی بھی خوبصورت انداز میں پیش کرے تم اسے کاری سواب سمجھ کے اس میں فلا ہوئے کہ دین کو نہ سمجھو بلکہ کہے دین کی فلاہ تمہاری فلاہ اس میں ہے کہ تم رسول کی پیارے بھی کرو حقیقت میں وہ تمہاری ساتھ دشمنی کر رہا ہے شیطان اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ کیلہ دوزخ منا جائے بلکہ جنہوں انسانوں کے کسی اتداد کو اپنا ساتھی بنا کے اپنے حملہ دوزخ ملے جائے وہ دوزخی بنا دیں وہ صرف اس لیے بناتا ہے کہ تم بھی دوزخی بن جاؤ اور جو لوگ کافرین سخت عذاب ہو وہ جو احمان لائے نیک عمل کرنے ان کے لئے بخشی تو بہت بڑا عجل ہے یعنی احماندار نیک عمل کرنے والے کے گناہ تو سارے کے سارے معاف کر دے جائیں گے نیک عمل تو ان کے بدلہ بھی عمل کے پتابق نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ دیا جائے گا بلا یہ شخص نے برا عمل خوشنمہ بنا دیا جائے اسے اچھا سمجھنے لگے اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے یہاں جب آپ ان پر حصوص کے مارے اپنے آپ کو حلکانہ کریں جو کچھ وہ کریں اللہ نے یہ کوئینا خوب جاننے والا ہے اللہ ہی تو ہے اللہ ہی تو ہے جو اپنے ہوایں بھیجتے ہیں جو بادر اٹھاتی ہیں پھر اسے بادر کسی مردہ سبستے کی طرف لے کے چلتا ہے اور پھر اس زمین کے مردہ ہونے کے پاس زندہ کر دیتے ہیں انسانوں کا جیسے نہ بھی اسی طریقے سے ہوگا بھلا ایسا شخص جس کے پورا عمل خوشنمہ بنا دیا گیا یعنی ایسا شخص جس کے ذہن میں ہی بگاڑ ہے اس کے نزدین نیکی عبادی کی تمیز ہی نہیں سب اپنے عباد مانے لیا ہی اچھے عمال نظر آتے ہیں اس سوالے جو مرکہ گلہ حصہ چھوڑ دیا گیا جو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی گمرائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں جیسے کہ ترجمے میں لکھا گیا ہے اور دوسرے یہ بھی ہے کہ کیا ایسے بگڑے ہوئے ذہن والے آدمی اس طرح کیا آدمی ہو سکتے جس کا ذہن بالکل درست ہو جو برے کام کو برا سمجھتا ہو جو اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہو تو اس کا واقعہ جواب یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ایک شخص کے ذہن بگڑا ہوا ہے اس قدر بگڑ چکے کہ اس کے بدی کو بدی سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رہی ایسے شخص کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے ازا تو صرف اسے ہدایت دیتا ہے جو کم از کم بدی کو بدی تو سمجھتا ہو ان مشرقین مکہ کی حالت ہو یہ ہو چکی ہے کہ مسلمانوں پر جس قدر ظلم اٹھائیں وہ اپنے ظلم سے تشدد کو خوبی اور اچھے کام سمجھتے ہیں پھر انہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہیں جہاں ایسے ذہنی بگاڑ یا مقتلعہ مریضوں کی ہدایت کی فکر میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں ایسے لوگوں پر افسوس کرنے وہ کوئی ضرورت نہیں جو کچھ ہو کر رہے ہیں اللہ سے خوب جانتے ہیں وہ خود اس سے انہیں بٹھ لے گا اور مسلمانوں کے لئے ظلموں کے ظلم سے نجات کی راہ خود پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمائے بھیجتا ہے جو بادر اٹھاتی ہیں اس بادر سے کسی مردہ بستی کو طرف چلائے جاتا ہے اور اس بادر کے زمین کے مردہ ہونے کے بادر سے زندہ کر دی جاتا ہے اور انسانوں کو جی اٹھنا بھی اسی طریقے سے ہوگا یعنی ایک عام انسانی مشاہدہ پر کو دلیل بنایا جائے کہ انسان درزانہ یہ مشاہدہ کرتا ہے اکثر یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے خوشک بنجر اور مردہ زمین کیسے بارش کے ہونے سے نبتات لہتے ہیں صرف نبتات بھی پیدا نہیں ہوتی بلکہ ہزاروں جانور میں انڈک حشات الارد اور جھنگر وغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں اپنی اپنی بولیاں بولیتے ہیں آخر کہاں سے پیدا ہوگے بلکل یہ کیفیت انسانوں کی زمین سے جی اٹھنے کی بھی ہے اور روایت میں ہے جب اللہ تعالیٰ کا منظور ہوگا تھا تمام انسان زندہ ہوگا اپنی اپنی قبروں سے اٹھائیں گے اگائیں گے یا اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے نیچے سے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی جسے سب انسان زندہ ہوگے زمین سے اس طرح نکل آئیں گے جس طرح برسات سے کھیتی اور شراط الارد نکل آتے ہیں ان میں فرق صرف یہ اتنا ہے کہ جو چیز انسان کے مہائش شاہدے میں آ چکے اسے منو انت تسلیم تو کرتا ہے لیکن اس میں غور کرنے کی زحمت گبارہ نہیں کرتا اور جو چیز اس کے مثل ہے مگر اس کے مشاہدے میں نہیں آئی تو اسے انکار کر دیتا ہے یعنی اس کے دوبارہ جی اتنا جو شخص عزت چاہتا ہے عزت تو تمام طرح اللہ کے لئے ہے باقیزہ قلمات اسی کے طرف چڑھتے ہیں وہ سوالیں عمالینے اوپر بٹھاتے ہیں اور لوگ وہ رشالے چلتے ہیں تو ایسے لوگ کے لئے سخت عذاب ہیں ان کے چالے برباد ہونے والی ہیں جو شخص عزت چاہتا ہے مشرقین مکہ کی حرم کعبہ کی وجہ سے عرب میں بڑی عزت سے وہ سمجھتے تھے اگر وہ اسلام لے آئے تو یہ عزت کیا ان کی چلی جائے گی سارا بنا بنایا ہے کھیل بگاڑ جائے گا انہیں یہ سمجھا جائے رہا ہے کہ عزت تم ہی کعبہ کے متولی اور پارسبان ہونے کی وجہ سے حاصل ہے اور کعبہ کو حرم بنانے والے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں تو تم علمائے مبنوں میں یہ طاقہ نہیں کہ تم مکہ کو حرم بنا سکتے ہو اب اگر تم مکہ کے مالک ہی مخالفت میں کم بستہ ہو گئے ہو تو سوچ لو تمہاری عزت کیسے برقرار رہ سکتی ہے عزت تو اسے ہی ملے گی جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا کیونکہ تمام عزت کا سچ چشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تم لوگ اس کے دشمنہ مند کر بھی کبھی عزت نہ باس ہوگئے اور پاکیزہ قلمات تو شکریہ طرف چڑھتے ہیں ہم سوال عمال انہیں اوپر اٹھاتا ہے پاکیزہ قلمات تو پاکیزہ عمال دونوں لازم و ملزوم ہیں دونوں ایک دوسرے کے لئے مددکان ہیں پاکیزہ قلمات یا اقوال اللہ کی تفسیص وقت چڑھتے ہیں جب ان کی تائز عمال سوالی سوہوری ہوتی ہے اگر عمل پاکیزہ قوال کے خلاف ہو تو پاکیزہ قوال بھی اوپر نہ چڑھ سکتے ہیں نہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں یعنی پاکیزہ سے باتیں کرنے نہیں بلکہ عمل اس کو آگے اوپر چڑھاتا ہے اس باتوں کے مطابق عمل کرنا ہی اسے کہ اوپر چڑھا کے لے کے جاتے ہیں اوپر لے کے جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی پاس یعنی توہیر خالص کے اقرار کرنا اللہ کا ذکر کرنا پاکیزہ قلمات کیا ہیں اللہ کا ذکر دعا قرآن تلاوت آخرت کی یاد مبنی حق دلائل یہ قلمات اللہ کی طرف سے بلند ضرور ہیں مگر اس شرط پر کہ انہیں عمل سوالے یعنی اقوال پاکیزہ کے مطابق افعال کے اس کی تائر بھی کی جائے یعنی صورت ہے کہ عمل سوالے کہ ان کے مقبولیت کی شرط یہ ہے کہ ان کی بنیاد اقوال پاکیزہ پر ہی اٹھائی گئی ہو اور یہ کیسے ہیں جو لوگ بری چالے چلتے ہیں ایسے لوگ کے لئے سخت عذاب ہو ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہیں بری چالے سمرات کفار کی حورت وہ تطویر ہے جس سے اسلام کی راہ روکی جا سکتی ہیں اور کفار مکہ تو سائے زندگی بری چالوں میں گزری ہے حالا یہاں تک مکہ فتح ہو گیا اور کفار کی کمر ٹوڑ کی ویسے تو کفار مکہ پیغامر اسلام کی زندگی خاتمہ کرنے کے بھی کئی کوششے کر چکے ہیں تو ہم ان سے زیادہ سب سے زیادہ خطناک چال وہ تھی جو دارن ندوہ میں ابو جہن نے پیش کی تھی اور جس پہ شیطان بھی خوش ہو گیا تھا یہ واقعی یہ چال بڑے بڑا اندرجہ کی چال تھی اور یہی تدبیر ان کا فرکل حاقت کے باعث یوں بنی کہ ان کے حصہ جز میں اللہ نے اپنی پیغامروں کو صحیح اور سالم نکال کے مدینہ میں بات بھی کر دیا اور کفار نے بدا لینے کی ٹھانی تو جنگیں بدر کے موقع پہ لینے انہیں چھکست فاسٹ بھی دوچار بھی کر دیا ان کے ستر بڑے بڑے سرغنے قتل بھی کر دیا جنہیں نائز اللہ کے ساتھ کلیب البدر بھائنگ دیا گیا اور اتنے ہی آدمی قید ہوئے تو ان کے سب کسبل نکل گئے واللہ خلق من تراب ثم من تنفن ثم جعلق مزواجا وما تحمل من انسا ولا تصاولا بی علمه ما ما یعمر من معمر ولا ینکذ من عمره اللہ فی قطاب انہ ذالک علی اللہ یسی وما یستبل بحرانی هذا از منصورات سائق شراب وهذا منہ اجاز ومن کل تأکلون تحمل طریعا اللہ نے تمہیں مٹری سے پھر نطوے سے پیدا کیا پھر تمہیں جوڑے جوڑے منایا جو بھی حمادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کا اس کا علم ہوتا ہے اور کوئی بڑا عمر والا جو عمر دیا جائے تو اس کی کم عمر یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں درچ ہے اللہ کے لئے بلکل بہت آسان کام ہے دونوں طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے جن میں ایک کا پانی میٹھا ہو سبیاس بجانے والا ہو پینے میں خوشگوار ہو اور دوسرا کھاری ہو چھاتی چھلانے والا ہو تم دونوں میں سے تازہ گوشت حاصل کرتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو یعنی اللہ تعالی نے تمہیں کسی پیدا کیا مٹی سے نفتیفے سے پیدا کیا پھر تمہیں جوڑے بنائیں یعنی اللہ تعالی نے مٹی کی چند اجزہ سے آدم کا پتلہ بنائے پھر سے اپنے ہاں سے پھون روح پھونگی تو یہ مٹی کے ذا گوشت پوز ہڈی اور ازلاد میں تبدیل ہوگی پھر صرف اتنا ہی نہ ہوا بلکہ اس میں اللہ کی اپنی کئی صفات میں منقص ہوگی وہ بولنے لگا دیکھنے لگا سننے لگا سمجھنے لگا قل پیدا کی گئی فہم و تتبر دیا گیا پھر آگے جوان ہوا تو اس کی نسل چلی اس کے نطفے سے کیا اس کی نسل چلی اور عورت عمر کے اب ہمیں اشتراک سکے ایک نئی نسل وجود میں آئی بچہ پیدا ہوا رحم مادر میں اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اس کی انفرادی توجہ سے مبزول کرتا ہے اللہ ہی بے ضرور جانتا کہ رحم مادر میں کیا کیا تو غیورات ہوتے ہیں جن کا اس کی ماں کو بیرنی ہوتا جس کے پیٹ میں یہ جنین ہوتا ہے پھر اس دوران ہر نمولود کے عمر بھی طے کر دی جاتے ہیں اس کی مکمل تصور پر روشنی رالتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بچے کو ماں کی پیٹ میں پالتا ہے اس کا کیسا انتظام کرتا ہے پھر بات ہو دریاؤں چشموں جھیلوں کے پانی عموماً منچہ ہوتا ہے سمندروں کے پانی بکھاری کو گڑوا ہوتا ہے پہلی قسم کا پانی زندگی بخش جائے دوسری قسم کا پانی پینا تو درکنا اس سے انسان نہا بھی نہیں سکتا گولا پانی ہی تو کسمیں بڑھ گیا کہ کبھی کبھی ان دونوں قسموں کے پانیوں کی دریاؤں سا 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 چلتے ہیں مگر ان دونوں کے میں کچھ ایسا پردہ حیل ہوتا کہ یہ آپس میں ملنے نہیں دیتا اور یہ تو ایک اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے اور یہاں یہ بھی بتایا جائے کہ زندگی بخشنے والا حیات حفظہ پانی کا زخیرہ اور کڑوے کسیرہ پانی کا زخیرہ دونوں ہی ایک جیسے نہیں ہوتے دام کچھ فائدے ایسے ہیں جنہوں سے تمہیں ان دونوں قسم کے پانیوں سے حاصل ہوتے ہیں دونوں طرح کے سمندروں میں آبی چانوار اور برخصوص چمسلیے پائی جاتے ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں دونوں میں تم کشتی اور جہان حضارنے کے تجایتے فائدے حاصل کرتے ہیں وہ بھی تمہارے لئے حلال ہے ان دونوں سے تم موتی ہیرے مونگی جو آرات مرچان وغیرہ نکالتے ہیں جو تمہارے زیبرات میں کام آتے ہیں وہ یا جو پانی تمہارے پینے کے لئے حاصل نکالا تھا اس میں بھی اللہ تعالی تمہارے لئے کثیر فائدے رکھتی ہے اور یہ نیمتیں تمہیں موقع میں حاصل ہونی ہیں جس پہ تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے ایسے سبس جو تم اللہ کی فضل کے تلاش کرو شکر اتا کرو اور رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دی ہر ایک کی مقررہ مدت رکھ دی وہ چلتا رہتا ہے اللہ کی شان کی جو تمہارے پر وردگاہ ہے اس کی بادشاہ یا سچھوڑ کے جنہیں تم پکارتے وہ تو پر ایک آہ کا بھی اختیار نہیں رکھتے یہ ایک چیز کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس یعنی جب سورج نکلنے قریب ہوتا ہے تو سب سے پہلے روشنی کی ایک لکی راستانی آسمان پہ نبودار ہوتے یہ دن کا آغاز ہوتا ہے پھر یہ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے وہ ہر چیز نظر آنے لگتی ہے پھر سورج نکلتا ہے تو روشنی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تاکہ دوپہر تک اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس میں حرارت اور شدت پیدا ہوتے چلی جاتی ہے پھر زوال کا وقت شروع ہوتا تھا اس میں بترزید کرنے کم ہونے لگتی ہے روشنی کم ہونے لگتی ہے تاکہ غروبی آفتا کے کچھ عرصے بعد ہی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ تاریخ ہی بڑھنے لگتی ہے یہ چلی اب کچھ اس طرح آہستہ آہستہ تو تریج کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات کو دن اور دن کو رات پر لے بیٹا جا رہا ہے رات اور دن دونے ایک دوسرے کی پر آہستہ آہستہ داخل ہوتے ہیں اس رات اور دن کی عام دلات میں سورج کا بڑا دخل ہے رات کو سورج کی جگہ چاند اہل زمین کو روشنی مہیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کے یہ نظام نہ بناتا تو کوئی بھی چیز زندہ نہ رہ سکتی تھی نہ کوئی دعبادات وغیرہ اکسرتی تھی نظامی خائنات تو تاقیامت مسلسلی ستہ برقرار رہے گا جب اس کی بسار پریر دی جائے گی تو اسی کا نام قیامت ہے یہ سب کارنامی تو پرودر کے حقیقی کی ہے اس کے لئے تو وہ بندگی صحیح مستقی ہے اسی وجہ سے وہ بندگی کیسے ہی مستقی ہے اب تم بتاؤ تمہیں بابتوں نے تمہیں لئے کون کونسی فائدہ من چیزیں بنائی ہیں اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہے تو پھر اس کارنات کے تصوروں میں اور اختیار میں وہ کہاں سے آگے اگر تمہیں پکار تو تمہیں پکار نہیں سنتے اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے اس تجابہ کا لفظ دو مائنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی کی پکار یا سوال کا جواب دینا مثلا ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ کراچی شہر کیا کہاں ہیں تو میں اسے جواب دیتا ہے وہ پاکستان کے جنوب مغریب میں واقع ہیں دوسرا استعمال یہ ہے کہ کوئی شخص مجھ سے مجھ سے ایک سو روپیہ مانگتا ہے ایک شخص درخواست یہ لکھتا ہے کہ میرے گھر میں سوید گیس کا کنیکشن لگایا جائے لیکن یہ درخواست سوید گیس کے ہیڈ حافظ میں بھیجنے کے بعد مجھے میں ایک میں پولیس کے ہیڈ حافظ میں بھیجنے تو ظاہر ہے اس درخواست پر کچھ عمل درامت نہ ہو سکے گا خواہ کے اتنی ہی مدت گزر جائے اس لیے کہ یہی مشروعوں کا حال ہے کہ اپنی درخواست سے وہاں پیش کرتے ہیں جن کے درخواست میں کچھ نہیں لہذا قیامت تک مشروع کی کہ اس دعا پر کبھی عمل درامت نہ ہو سکے گا اور اس حقیقت کو جاتا نے دوسرے مقام پر یوں بھی بھی فرمایا اس جملے سے کیا معنی ہوتا ہے قسم کے معبودوں کو قیامت کے دن حاضر کر لیا جائے گا خواہ وہ پیغمبر تھے یا فرشتے تھے یا بزرگ مشاہد تھے خواہ سوائے بے جاند قسم کے معبود ہیں ان سب کو کٹھا کر دیا جائے گا یعنی ان بتوں میں جانڈا کے میدانے محشر میں کھڑا کیا جائے گیا ان معبودوں سے ان کی بادت داروں کے مشرقوں درمیان مقالمہ ہوگا یہ بے جانبوت بھی ڈٹکے مشرقوں کے خلاف شہادت دیں گے اور یہ ممکن ہے ان بتوں کے بجائے وہ مخصوص ارواہ ہو جو مشرقوں نے ان بتوں کے سامنے تجویز کر رکھی ہیں دو یہ کہیں گے بدبختوں ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کر اور ہم تمہاری عبادت کرتے بھی رہے تو ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں ہے یہ خطاب تمام جہان کے انسانوں سے ہے کہ تم اپنی صحت کے لئے اپنے رسک کے لئے اپنے زندگی کے بقاہ کے لئے غرض ایک ایک چیز کے لئے اللہ کے موتا جو تمہارے رسک اور بقاہ حیات کے لئے اللہ تعالی ہے جن جن اشیاء کی کائنات کی کام پر کائنات کو کام پر لگا رکھا ہے اس میں سے کسی کو ایک کو اٹھاتے لے تو اللہ تعالی تو تمہیں زندہ بھی نہیں رہ سکتے تمہارے دوسری ضرورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال اللہ کی شان یہ ہے کہ اسے کسی انسان بلکہ کائنات کی کسی بھی چیز کے ضرورت نہیں وہ بزارت خود اصل سے لے کے اب تک کائم و دائم ہے اسے کوئی ہم دوسر نہ بھی کرے تو اپنی ذات میں آپ ہی محبوط ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں جگہ کوئی نئی خلکت لے آئے و یا بات اللہ تلپ کوئی دشوانی کوئی بوجہ اٹھانے والے دوسرے کی کناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اگر بوجھ سے لڑا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لئے بلائے گا ابھی تو کوئی اس کے بوجھ کے کچھ حصہ بھی اٹھانے کو تیانہ ہوگا اگر اچھا وہ اس کا کرابتدار رشتہ دار ہی کناہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ان باغتوں لوگوں کو درائے سکتے ہیں جو بندے کے اپنے پاوردگاہ سکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو شخص پاکیز کی اختیار کرتے ہیں وہ ہی کہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں وہ ہی کہ اللہ تعالیٰ اس کی چیز کے اختیار رکھتے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی اختیار بھی کرو گے تو تمہیں پڑے ہٹا دے گا صرف حیثتی سے نماز نابود کرے گا تمہیں جگہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتنے فرما بردار ہیں وصرا کا لفظ جو آیا ہے کہ کوئی کسی کے بوچ نہیں اٹھائے گا گناہوں کے بوچ کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا عذابتہ یہ ہے کہ جو کرے گا وہ ہی بھرے گا یہ ناممکن ہے کہ کرے کچھ اور بھرے گا اس کو سزا کچھ ملے یعنی جیتنا جو جیسا گناہ کی ہوگا اس سے زیادہ ہی اس کی سزا ملے گا جیتنا کی ہوگا جیتنا کیوں گا اتنے ہی ٹائم کی سزا ملے گی مثلا کوئی شرکی عقیدہ یا کوئی کام بدد دلاج کر جائے تو ہستے رستے کے تو اب اس کا اپنے گناہوں کے بوچ میں ازافر کرتا رہے گا دوسری حقیقتی ہے کہ کوئی شخص کسی سے دوسرے کا بوچ لینے کا ذمہ دار تیار بھی نہیں ہوگا نہ باپ بیٹے کا گناہ اپنی سرمہ ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہر ایک اپنی اپنی فکر لاہو کوئی کفار مقباز مسلمان کو یہ بات کہا کہتے ہیں کہ تم اپنے آبائی دین میں واپس آجاؤ اگر کوئی عذاب اور ثواب کی بات ہوئی تو ہم اپنے لے رہیں گے یہ بات وہ اس لحاظ سے کہتے تھے کہ وہ آخرت کے بعد اس کے قائل نہ تھے اس آیت میں ان لوگ کے اسکولت کا بھی جواب آگے کہ محض ان کے موں کے باتیں ہیں جب انہیں محاسبے سے دچار ہونے پڑے گی تو وہ اپنے لئے اختیار کرتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے یعنی زدی ہڈرنم قسم کے لوگ آپ کو سمجھانے اور درانے سے کبھی دبائیاں نہ بتلیں گے نصیح سے اس شخصی حکم کارگر ہوگی جو بین دیکھے آخر پر یقین رکھتا ہے اللہ کے حضور اپنے عمال کی جواب دہی سے ڈرتا ہے اور اپنے لئے ایسے ہی لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں وہ اپنے طرز عمل کو درست کرتے ہیں اور پاکی ذا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں ان کا اپنے ہی بھلا ہے وہ اللہ پر کچھ احسان نہیں کرے اور یہ فائدہ اس کو پوری طرح ظاہر ہو جائے جب اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا نا تو نبی نا بہینہ برابر ہو سکتے ہیں نا اندھیرہ روشنی برابر اللہ جیسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے لیکن آپ لوگ کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں آپ تو صرف ایک درانے والے ہیں ایک شخص دل کا اندھاؤ بنا ہوا ہے کائنان میں ہر سو اللہ کی بکھرین نشانے کو غور کرتا ہے غور کرنا گوانے نہیں کرتا دوسرے شخص انہیں نشانے کو دیکھ اللہ تعالی کی تححید کا تصنیم کرنے میں مجبور ہے اجائبات قدرت میں غور کرنے سے اس کا دل اللہ تعالی کی محبت سے سرشاد ہو جاتا ہے وہ ابھی اختیار وہ کہا اللہ تعالی کی حمد و سنا پر اس کی زبان پر آ جاتے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک شخص دل کے چارکیوں میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہے وہ ایک شخص ان کے بنا پر اپنی زندگی کے سفر تیکھ لیا جا رہا ہے یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے اپنے طرز زندگی کے لحاؤ سے ایک دوسرے کی زندہ ہے تو ان کا انجام بھی اس کے بلکل براخص ہونا چاہیے یعنی جس طرح تھنڈی چھاؤں اور چلسل آتی دوبے ایک دوسرے کی زندہ ہے اسی طرح علم کی روشنی میں سفر کرنے والے کو تھنڈی چھاؤں مل والی ہے اور نعمتوں والی جندر نصیب ہونے والی ہے اور جہالر کے اندھیروں میں آینے والے کو لیے اخلق جہنم کی کنارے پر جا پہنچنا ہے وہ کیا زندہ اور مرزا برابر ہیں یعنی زندہ سے مراد وہ لوگ جن کے دل و زمین زندہ ہیں جو بدی کو بدی سمجھتے ہیں جو نیکی کے راست تلاش کرتے ہیں بھی اس پر عمل پہل رہتے ہیں اور مرزا سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں ان کے زمین ان کے دل اس کی قدر مر چکے کہ ہدایت کی بات ان تقرد دل تک پہنچتی نہیں نہ انہیں سننے کے بارے کرتے ہیں داہر آپ کا ایسے لوگ کے ساتھ نصیت کرنا ہے بے سودھ ہے اللہ جسے چاہیے سنا سکتے لیکن آپ ان لوگوں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ صرف ایک درانے والے ہیں یعنی اسے کم اطلب یہ ہے کہ قبروں میں پڑے لوگوں سے مرادی ہے کہ مردہ دل لوگ کافر لوگ ہیں مگر الفاظ کی ظاہرین معنیوں کا اعتبار کرنا صحیح زیادہ ہے یعنی جو لوگ قبروں میں جا چکے اللہ تو سنا سکتے آپ نہیں سنا سکتے کیونکہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ عالم برزخ میں جا پہنچے عالم دنیا میں نہیں ہیں ان کی مثال یوں سمجھے کہ ایک سویاو شخص اپنے پاس بیچے ہوئے لوگ گفتگو نہیں سن سکتا اس لئے عالم خواب الگ عالم ہیں اور عالم بیداری ایک الگ عالم ہیں حالانکہ یہ دونوں عالم عالم دنیا میں بھی متعلق ہیں مگر عالم برزخ دنیا سے متعلق نہیں ملکل الگ ہے لہذا قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں دنیا والوں کے باتیں سن ہی نہیں سکتے ہیں جنگ بدر میں ستر مقتول کافروں کے لاشے بدر کے کھومے پھیانے دی گئی تھی تو تیسے دی نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھومے کی کناہ کھڑے ہو کے فرمائے تمہیں مالک نے جو سچا وعدہ کیا تمہیں سکیا تھا وہ تم نے پا لیا لوگوں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزلیل ہوگی تھی بدلالی نمیشہ من دا کر دیا تھا اس وقت لکے ان کو ساتھ ایمام لکیا گیا اور یہ بھی في الواقع ایک موجزہ تک اللہ تنن ان مردق سنایا اور فی الحقیقت سنانی والا بی اللہ ہی تھا انہا رسل لگا بل حقی بشین و نزیر و ان من نمت ان لا خلافی ها نزیر و ان یہ قذبوکا فقد قذب اللذین من قبلهم جاعتم رسولهم بالبینات یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے بشاید دینے مالا درانے مالا منا کے بھیجا اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی درانے مالا نہ آیا ہو اگر یہ لوگ آپ کو چھوٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگ کو چھوٹلائے جا چکا ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل سیفے و روشن کتابیں لے کر آئے تھے پھر جن لوگوں نے کو فرقیانے پکڑ لیا گیا اور پھر دیکھو ہماری میری گریفت کیسی تھی کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ کے پھل پیدا گیتے ہیں پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی سفیل صورت اور گئی رسائے آدھیاریاں بھی ہوتی ہیں ہم نے آپ کو سچا دین دے کے پیچھا اور کوئی امت ایسی نہیں گزر جس میں کوئی ٹرانے والا نہ آیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر امت و بستی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی رسول نبی ضرور بھیجایا بلکہ اس سے مراد سے وہ امت یا وہ لوگ ہیں جن تک کسی نبی کی تعلیم نہ پہنچ سکی ہو خواہ اس کی بہاجہ فاصلہ کی دوری ہو یا مدد کی دوری بے الفاظ سے دی گئے تمام انسانوں تک اللہ کی دعوت منچانہ یقینی طور پر اللہ کی طرف سے نازل کے احکام ہے جو عام طبق پر اخلاقی ہدایات پر مجتمل ہوتے تورات کے نزول سے پہلے سب انبیاء صحیح فی نازل ہوتے رہے حتیٰ کہ موسیلہ سم پہ تورات کے نزول سے پیشتر صحیح فی نازل ہوتے رہے اور کتاب منعی سے مراد وہ مفصل کتاب الائیہ ہے جو زندگی کے ہر پہلے میں انسان کے نوشنی مہیا کرتی ہو یہ چار ہیں تورات زبور و انجیل و قرآن پھر حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تم دیکھتی نہیں آسمان سے پانی بسائی جیسے رنگا رنگ کے پھیل پیدا ہوتے ہیں یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے خودے سے کاملہ کی طرف انسان کی توجہ میں مفضول کراتی ہیں یعنی زمین ہے پانی ایک ہے ہوا ایک ہے نبتات جوگتی ہیں اس کی شکلیں مختلف ہیں رنگ مختلف ہیں پھل مختلف ہیں خشبوے مختلف ہیں قلام کے پھول کے جنگل ساخت و خشبور دیکھیں لائرہ کے پھول کے جنگل تو ساخت و خشبور دیکھیں چمبیلی کے پھول کو دیکھیں نیل و فرض سورج مکی کو دیکھیں ایک ہی کیا ہے زمین ہے ایک ہی ہوا ہے ایک ہی سب کچھ ہے ایک ہی روشنی لے رہے ہیں لیکن کیسے کیا یہ مختلف چیزیں اگ رہی ہیں پھل ہیں تو ان کو دیکھئے انگور کا تیکھا دیکھئے رنگ دیکھئے ساخت دیکھئے خواز دیکھئے سیب کو دیکھئے خجور دیکھئے عام دیکھئے تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے ایک ہے قسمیں پیدا کر دی ہیں تنہ تنہ کی پھلوں کی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ قدرت کو دیکھو سبزیاں دیکھو سبزیوں میں کیا کچھ نہیں ہے سبزیاں کس کس رنگ کی کس کس ذائقے کس کس ساخت کی موجود ہیں اسی طریقے سے تم پہاڑوں کو دیکھو کئی نمک کا پہاڑ ہے تو کئی سنگ مرمر کا پھر ایک ہی پہاڑ کی کئی سیادھانی ہے تو کئی سپیل کئی سرخ اپنے جاندہ دیکھو یہی منظر ہیں دیکھنے ملے ان سب چیزوں میں انسان کے لئے خوشنمائی دل فریبی رکھ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی انسان اپنی خالقوں نے اپنے چانس پائے گا اپنے مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے جے بلا شبہ ماف کرنے والا وہ قدردان ہیں یعنی وہ جو چاہے اپنے باغوں میں کر سکتے ہیں جو چاہے اپنے باغیوں یا جو نافرمان ان کو فوراں پکڑ سکتے ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں یہ اس کی سخت ہے وہ لوگوں کو مولد دیئے چلے جا رہا ہے وہ ایک دن آئے گا جو وہ پکڑے گا کسی طرح دنیا میں جس چیز کی بھی تجارت انسان کرتا ہے اس پر فوری توجہ دیتا ہے کہ اس کے کام کے لئے کیا فائدہ دے رہا ہے اس کام کے لئے مخلص بھی ہوتا ہے تو اس کے باوجود اس کے نقصان کا خطرہ رہتا ہے لیکن اللہ کا مخلص بندہ جو اپنے اللہ کی ساتھ تجارت کرتا ہے اسے کبھی خصالی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہی ٹرھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں علماء سے ٹرھنے کے مراد یعنی جو قرآن و حدیث و فق و قلم کا علم رکھنے کے منا پر علماء یہ دین کلاتے ہیں اس آیت کے مسادق صرف اس صورت میں ہوں گے جب ان کے اندر اللہ کی خاصیت موجود ہوگی وہی اصل میں علماء ہیں اگر ان کے اندر یہ خاصیت نہیں اتنے علم کے باوجود قرآن و حدیث و فق کے قلم کے باوجود تو وہ علماء میں شمار نہیں ہوں گے اللہ اپنے مندوں پر اعمال کے قدردار نہیں کرتا ہے اپنے پیاسے کو پانی پنانے اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ ایسا نہیں کہ جیسے ایک تن کاکہ کا معاملہ اپنے ملازم سے ہوتا ہے جو بات بات پر ملازم کو گرفت کرتا ہے مگر اس کے ختمات کے خاطر میں نہیں جاتا اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ اس کے برخص ہے وہ اپنے بندوں کی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیتا ہے انسان جو نہیں ایک کمال کرتا ہے اس کے جو بھی اسے زیادہ دیتا ہے آپ سے سمجھ نے فرمایا ایک کتا دیکھا جو اس پیاس کے مالے کیلی مچھی چارٹ ہے اس نے اپنے موزہ تارے اس میں پانی پڑھ کے اس کو پانی پھلا دیا نہ تک کہ وہ سیر ہو گیا اللہ تعالی نے اس کام کی قدر کی اس کو جنت اتاہ فرمائے صحیح نہ ہو گیا کہتے ہیں کہ آپ سے سمجھ نے فرمایا ایک مطبع ایک شخص کی جائے اس نے راستوں میں کانٹو والی ایک تینی دیکھی جس نے اس نے راستے اٹھا دیا اللہ تعالی نے اس کام بہت پسند آیا اسے بخش دیا والذی اوحینا علیکم من الكتاب هو المصدق لما بینا یدی ان اللہ بعبادی لخبیر بخصی ثم ارسنا الكتاب اللذی نستفعنا من عبادنا فمنهم ظالمون لنفسی ومنهم مختصد ومنهم صابق بالخیرات بإذن اللہ ذالکہ ہم الفضل القبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے آپ کی تروحی کی ہے جو وہی حق ہے جو اپنے پہلے کتابوں کی تصدیق اپنے بندوں سے باقابل ہے انہیں دیکھنے والا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراست کے لئے اپنے بندوں میں سے بچن لیا پھر میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے کوئی میاں نہ رہو ہے کوئی اللہ کے حسن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے یہی بڑا فضل ہے کہ کہا جائے رہے وہ حق وہ اس حسنیتی کے طرف سے نازل ہو رہا ہے جتنے انسان کو بنایا ہے جتنا وہ انسان کی فطرت سے واقف ہے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا اس کتاب کی جملہ احکام اشہداد انسان کی فطرت کے مطابق ہے پوری انسانیت کے لئے اس میں ہدایت ہے بنی انہوں انسان کے فلاح کے دامن ہے یہ کتاب وزار اپنے بندوں کی فطرت اس کے حالات سے پوری طابعہ خبر ہے اس لئے اس کے بعد احکامتوں غیر متبدل ہو دائمی ہیں جو سابقہ رسمان کتابوں میں موجود ہیں اس لحاظ سے یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور بعض میں تبدیلی بھی کی گئی ہے جب کچھ ان بندوں کے حالات کے اتقاضوں کے مطابق ہیں پھر وہ اپنے کمزور موظوظ بندوں کے رخصتے بھی طابعہ فرماتا ہے حالات کے مطابق احکامات میں رایت بھی کرتا ہے اس لئے وہ اپنے سن بندوں کے حالات سے پوری طابعہ بارخابر ہیں اسی طرح اس کے آیت میں کتاب سے مراد قرآن قریب ہیں اس کے اولین وارث صحابہ اکرام اس لحاظ سے ان کی بہت فضیلت ثابت ہوتی ہے پھر ان کے بعد درجہ بعد درجہ نسل بعد درجہ آپ کی ساری امت بھی اس کتاب کے وارث ہے پھر ان وارثوں کے تین طبقات ہیں یہاں سے تین قسم کی گروہ ہیں وہ جو اپنے نقص پر ظن کر رہے ہیں یعنی وہ اللہ کے باغی نہیں ہیں مشرق بھی نہیں ہیں کتاب و سنت کے اعتباہ کے دعائی بھی ہیں مگر ان کے عمال ان کے دعوے کے پوری طرح تصدیق نہیں کہتے وہ خطرکار رہے ہیں اپنے جنائم پر نادم ضرور ہوتے ہیں دوسرا وہ گروہ ہے جو نے ایک کمال بجال آ رہا ہے پھر کبھی کمال ان سے کوئی گناہ کام ہو جاتے ہیں یہ بدل درمیانے درجہ کے لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہے جو ہر نیکی کام آگے بڑھتے ہیں ان کی ہر نیکی کام آگے آگے رہتے ہیں یعنی جتنی زیادہ چاہتے ہیں بلائیں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ رہیں وہ گناہوں سے اجتناب بھی کرتے ہیں ممکن حد تک بچتے ہیں ابو سعید خدریت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں فرق کی ہوگا کہ فضل قسم کے لوگ بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے دویا میں آنا تبقہ جو ہوگا حساب تو لیا جائے گا مگر آسان سے آسان تر صدی سے پوچھ گوچھ ہوگی تیسے درجے میں روک لیا جائے گا اور قیامت کا ساتھ دن جو چار ہزار ساتھ کا ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے پھر اس مدت کے اختتام اللہ تعالیٰ ان پر مہربانے کرے گا انہیں داخل کے اجازت مل جائے گی لہا ہم یہ قیامت کے دن کی سختیاں ضرور بجداشت کریں گے واللہ کا ان پر فضل ہوگا کہ تو وہ کیا آخر میں جنت میں چاہیں گے جنات و آدنی یدکلون یحلون فیہ من السعاب من زہب والولوہ و لباسوہ فیہاری وقال الحمدللہ اللذی اذہب ان الحزن وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے جنہیں وہاں سننے کے گنگلوں و موتیوں سے راستہ کی جائے ان کے رباس لیشم کا ہوگا کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایک غم سے نجات دے دی یقین ہے ہمارا پر وردگاہ بچنے والا کے ددان ہے جس نے فضل سے ہمیں عبدی قیام گا جہاں ہمیں مشکت اٹھانی پڑتی ہے نتکان لہا قوتی لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کے آگ ہیں یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں انسان کیسے نوابو راجو جیسے زندگی ہوگی وہ سونے کے گنگل پہنے گئے جس میں ہیرو جوارات ہوں گے جنہیں وہاں ریشم کا نوازک لباس پہنے کا یہی اشرت کے انتہا ہوگی جسے دنیا میں سمجھے جاتی ہیں اس لئے ان چیزوں کا نام دیا گیا ہے مقصد دیا ہے کہ جنت والوں کا لباس اس دنیا کے مواجہوں راجو مہاراجو سے کم نہیں ہوگا سونہ ریشم اس دنیا میں امت مسلمہ کے مردوں پہ حرام کیا گیا جس میں بے شمار حکمتیں پوشید ہیں سب سے بڑی بات ہوئے ہیں بات یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ایسے یاشی میں پڑ جاتے ہیں اپنی ذات پہ خرش کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے اسی لئے انتہا نے کہا امت حضرات کو کہہ زیورات پہ خرش کرنے سے منع کر دیا ان کے لئے حرام کر دیا مگر چونکہ جنت میں ایسا نہیں ہے تو اس لئے وہاں ہر چیز جائز ہوگی اسی طریقے سے کہاں تیسے تفقی کروگا صفح کیا ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ کی ساری مدد اسی فکر میں بزاری ہوگی کہ دیکھیں ان کی حکمت کیا فیصلہ سارید ہوتے تو پھر جب انہیں در جنت میں داخل کیا جائے گا تو خوشی سے اللہ کی حمد بیان کریں گے جنہیں ان کے ساتھ کموں فکر دور کر دیے جائیں گے ہمارے پر وضعات و باقی بڑا بخشنے والا ہمارے پر وضعات و بڑا قدردان ہے جس نے ہمارے خطائیں تو ماف کرنا لی ہمیں عمال سے زیادہ ہمیں بدلاتا فرمایا ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ٹکانا کونسا ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جائے رہائز دی جو اللہ زبال ہے ہردہ کی نیمتیں ہیں رس پیالے سے موجود ہے جس کے لئے ہمیں چندہ میند تو مشقت نہیں کرنی پڑتی اللہ نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کیا گئے نہ تو ان کا کسا پاک کیا جائے گا نہ کہ وہ مر جہنم ان کے لئے جہنم کا زیادہ حلقہ کیا جائے گا ہم ہر ناشکر کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں وہاں وہ چک چک کہیں گے کہ ہمارے پر وضعات ہمیں سے نکال دیں ہم نے ایک کمل کریں گے ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جواب فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جسے اگر تم کوئی غریم ایسیت حاصل کرتے تو کر سکتا تھا حالانکہ تمہیں پاس درانے والا بھی آیا تھا اب عذاب کا مزہ چکھو یہاں ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مدانے میشہ میں جب ایماندار اور ناخرمانوں کا فیصلہ ہو چکے گے تو سب کے سامنے کی مینڈرہ داکہ زبا کر دیا جائے گا لوگ ان سے پوچھے جائے گے جانتے ہو یہ مینڈرہ کیا چیز ہے سب کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے پھر ایک فشتہ آئیل جنت کو مخاطب کر کے کہیں گے اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی یہ تو کافر ہو اللہ کی نمک حرامی کرنے والوں کو یہ ایک سزا ہوگی دوسری سزا یہ ہوگی ان کے عذاب میں کبھی وقفہ نہ ہوگا نعذاب کی شرطت میں کمی ہی آئے گی بلکہ اس کے بجائے ان کے عذاب میں تم بدہ مضافہ ہی ہوتا رہے گا جہنیم میں کی فریاد اہلِ دوزخ کی اس فریاد کے ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آتا ہے اس کے مختلف جواب بھی ہے مثلا ایک مقام پر جواب لیے گا اگر ہم انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دے تو پھر بھی ایک ہے دل فریبیو میں پڑچائیں گے پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے ہیں انہیں تو اسے مقام پر جواب لیے گا یہ ان کے عارض ہوئے ہیں بلکہ لغت باتیں ہیں کیونکہ ایمان لانے والے سے مراد غیب ایمان لانا ہوتا ہے ایمان سوال کے نمبر اس کے بعد آتا ہے اور پھر یہاں دوروں سے آخر میں جو سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ تو ایمان پر شہادت ہوگی شہادت دیکھی اس کے بعد یقین کرنے نے تو کونسی عزمائش رہے گی جب تم نے سب دیکھ لیا کہ تمہیں اتنی عمد دنوان نہیں دی گئی تھے کہ تم غور و فکر کرتے ہیں ان چیزوں پر ایمان آتے ہیں کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں ہدایت پر کرتے ہیں اس کے علاوہ تمہیں پاس نبی آئی جنہوں نے تمہیں بلے انجام سے خبردار کیا مگر تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور دنیا کی حشوش رہنے پڑے دیں اتنی عمر سے مراد کے ہیں سنے شعور ہے بلوغت کے بعد انسان اقلو شعور میں آ جاتا ہے وہ اپنے نفع نقصان سے سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے اس عمر میں شرن و مقالف بنا دیا جاتا ہے اس عمر سے پہلے اگر کوئی شخص مل جائے تو اس کا حضرت قابل قبول ہے جس شخص کو چاریس یا پیچاس سال یا سار سال عمر مل جائے تو اس پر مکمل حجت تمام ہو جاتی ہے اور پھر کہہ یہ فریاد کیا کریں گے اللہ طرح کہتے ہیں کہ یہ دوزخ والی جو فریاد کریں گے وہ جھوڑ بکنے ہیں ان کے افتتا تباہ ایسی ہے اگر ان دنیا میں دوبارہ بھیج بھی جائے دیا ہے تو اپنی دوبارہ خباستوں سے کبھی باز نہ آئیں گے دنیا میں جا کے دوبارے لوٹ کے بھی ان کے یہ خباستیں وشراتیں جارے رہیں گے ان اللہ حالم الغیب بالسماوات والأرض انہو علیم بذات الصدوہ واللذی جعلكم خلیائفہ في الارض فمن کفر فعالی کفر ولا جزید القافرین کفر مند ربهم اللہ مقتا ولا جزید القافرین کفر من اللہ خسار قل آرائتم شرقاكم اللذینا تدعون من دون اللہ ارون مازا خلقم من الارض ام لہم شرقن فی السماوات ام آتئینہم خطابم فاہم الا بیناتم من بل ای عیدت و عالمون باعتم من بازن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ذکینا اسمان در زمین کے چپی چیزوں کو جاننے والا ہے وہ تو دلوں کے راستے جانتا ہے وہ تو وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جاننے میں نشید بنائے پر کوئی ہے جو کفر کرے اس کے کفر کا وال اس کے سر پہ ہے وہ کفروں کو کفران اس کے پروردگار کے ہاں اس کے غضب بڑھاتا ہی رہے گا یا پھر ان پر کفروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرے گا آپ ان کفروں سے کہیے ان میں شروعی کو کوئی زیادہ دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے اور آسمان میں ان کی شراقت کیا ہے ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی ہے جس کے روح سے وہ کفر واضح تعلیل رکھتے ہو ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ یہ ایک ظالم ہو دے اس کو فریب کے وعدے دیتے رہتے ہیں یعنی وہ ان فریاد کرنے والے کو کیا کہیں گے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہے زمین میں خلیفہ بنائے ہیں جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ تم ان سے پہلی جن کے پرداشت میں حلاق ہے کہ تمہیں اس کا جانیشن بنائے ہیں دوسرے یہ کہ تم سے پہلی نسلیں مر گئی ان کی جگہ تم آگے تیسا مطلب یہ کہ اس کائنات کو اس طرح اس زمین کے اصل مالک او حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے تمہیں اس کے نائب خلیفہ بھیجے گئے ہوں اس لئے بھیجے گئے تمہیں اس سے اتاہ کردہ چیزوں سے اس کے حکم کے وجہ لاؤ اس کے مرضے کے مطابق استعمال کرو اور پھر کہیں اپنے خواہشات کے پیارے بھی میں نہ لگو اللہ تعالیٰ کے لئے اقامات سے عمل کر کے جنت کماؤں اگر جنت نہ کماؤں گے اس کے خلاف جاؤں گے اس کا خمیازہ بھی خود بھوکتا ہوگئے اصل مالک تم سے یقیناً نراز ہوگئے پھر اس نے نراز بھی خوصہ تمہیں لئے مزید نقصان کا باعث من جائے گا یعنی تم لوگ جن معبودوں کا اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور سرورفرات میں اللہ کا شریک بنا رکھتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے ایک بنیاد تو یہ کہ کائنات کوئی دوسوا بیسوا حصہ انہوں نے بنایا ہے دوسری بنیاد یہ تو کہ انہوں نے کائنات کا اللہ کا حصہ تو کوئی حصہ نہیں بنایا ہے بہتر جب اللہ تعالیٰ کائنات پائیدہ کرتا ہے اس وقت تمہارے معبودوں نے اللہ تعالیٰ کا حال بٹھائے اس سے اختیارات اور سرورفرات ان میں کچھ حق بنتا ہے تیسی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی نے کوئی مختار بنامہ بنا دیا ہے یعنی دیدی کہ فلان فلان لوگوں کو پکارو فلان فلان چیز کے لئے تو شرک کی اصل بنیاد کیا مفاد پرستی ہے اصل حقیقت یہ کہ پروہت اور گروہ چیلے پیر بزرگ پیر فقیر مرید یہ سب کیونکہ قبروں کے مجھا ہوئے سب اپنے مفادات کی دنیاوی دنیاوی مفادات کی خاطر امام الناس کو بے بکوف بنا رہے ہیں اپنا انلو سیدھا کر رہے ہیں یہ اپنی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں افسانیں گھڑتے ہیں کسے بہیندے ہیں خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں فلان صاحب بڑے پنچے ہوئے ان کا دامت پکڑ لیا جائے تو اپنے مریدوں کی سپارش کر کے اللہ سے بخشوا دیں گے فلان صاحب کی تقدیر میں کوئی اولاد نہ تھی بگر فلان صاحب نے اللہ سے اسرار کر دیا تو ساتھ بیٹھے دے دیا فلان صاحب نے فلان قبر پر فلان حرکت کی تو ترنی دنوں میں تباہ ورباد ہو گئے فلان نے محض جھوڑ پروپیگنگی بنا پر یہ سب کچھ چلا آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ دنیاوی محفتات سے بابستہ ہے اللہ تعالی نے اپنے اختیارات اور صرفات کسی بندے کی کوئی ہرگز منتقل نہیں کیے ہیں اور یہ ان کا فریب ہے دھوکہ ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالی یقیناً آسمان و زمین وہ تھامے ہوئے ہیں کہیں سرک نہ جائے اگر وہ سرک بھی چاہے تو اس کے بات کو اپنی جگہ برقرار نہیں رکھ چکتا بلہ چوبہ بڑا بدبار اور ماف کر دینے والا ہے یعنی آسمان و زمین کے الفاظ بول گیا کران کریم کے بالعموم اس پورے کائنات کو مزارت لیا گیا اس قدر پچیدہ نظام ہے جو شائنس کے آئے دن ان کی چافت اور اجازات کے باوجود انسان کے مہیور اقل ہونا پڑتا ہے کہ اقل اس کے حیران ہو جاتے کہ آیا یہ سب سیارے کیسے فضا میں پوری تیزے سے گھوم رہے ہیں کس طرح قدر جکڑے ہوئے کہ نظامی پر کہتے نہیں ان کی دختار کتنی ہیں یہ ایسی باتیں جو انسان کو اطراف پر مجبور کرتے ہیں کس نظام کو بنانے والے اچارے گھنے والے کنٹرول کرنے والے کوئی ایسی ہستی ہے جو اس سب سے بلند ہے جس کی حکمت سب کوئے جانتے ہیں لیکن کہ اپنی دنیاوی مفادات کی وجہ سے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں وہ ہستی اس قدر صاحب قوت اقتدار رکھنے والے کے باوجود بودوار ہے جو اس کی اختیار ہے اس کے باوجود اس کو باندنے والے کو فورا انتباع نہیں کر دیتا انکار کرنے والے کو فورا انتباع نہیں کر دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی وسط ہے حلیم و غفور ہونا ہے یہ لوگ اللہ کی پختے قسمیں کھایا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی جرانے والے پیغمبر آج بھی جائے تو کوئی دوسری امت سے زیادہ حدایت پار لیں گے بچہ جب ان کے پاس جرانے والے آگے تو ان میں نفرت ہی پڑ گی جس کی وجہ سے انہوں کا زمین میں بڑا بن کے رہنا وہ بڑی چلنے چلنے پڑی حالانکہ بڑی چال تو چال چلنے والے پر یہ آ پڑ لیتا ہے پھر یہ سنت اللہ ہی انتظار کریں جو پہلے لوگوں میں جاری ہیں اللہ کے اس سنت پر آمنا کوئی تبدیلیں پائیں گے نا ہی تغییر کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں یعنی اللہ تعالی کی سنت میں کوئی تبدیلی تغییر نہیں ہے آپ سے سنگی باسد میں پہلے کفار مکہ جب یہود و سنسالہ کی بگڑی ہوئی آلت اخلاقی حالت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کے باتیں بناتے ہیں کہ ایسے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی پکمبر آئے تو ہم اس کی ایسی رہنمائی کریں گے کہ ہر کوئی دیکھتا رہ جائے گا جب اللہ تعالی نے ان پر نبی محبوظ فرمائے تو انہیں مانوں گا کہ اپنی سرداری اپنی چوتردار سے دستبردار ہونا ایک نبی کے بعد اس کا مطیب بن کر رہنا تو کہیں بہت مشکل ہے ان کے اندر اقڑ آگئے انہیں اپنی سرداری چھوڑنا گوارانا ہوئے نہیں یہود و سانسان کے سامنے کی ہوئے قرار بھول بھلا گئے اپنی سرداری چوترہت کو تحفظ دینے کی خاطر الٹر نبی کی مخالفت میں کمبر بستہ ہوگئے وہ جب کہہ رہے تھا کہ ہم نبی کو ایسی ایسی مانیں گے وہ اس طرح اس کی قوت دیں گے ایسے اللہ تعالی کے بات مانیں گے کہ اگر ہم پر نبوت آ جائے ہمارے میں سے کوئی نبی آ جائے جب نبی آیا تو انہوں نے اپنی سرداری تک نے قربان کی وہ کیا الٹرہ ہی کہیں ان کے مخالفت میں سرک بستہ ہوگی وہ کیاں تک کہ ان کے زندگی کو تنگ کر دیا ان کو حجیرت میں مجبور کر دیا مگر ایسی اپنی نبی اپنی ممان دور کے مدد پر تھا لہا جائے جو چال بھی وہ چلتے رہے الٹی ان پر پڑے جس کے نجیزے میں خود ضلیل و خوار ہوئے ان کے ہزار مخالفتوں کے باوجود اسلام کو غلبہ اور سربولندی حاصل اور جو جو اسلام کو سربولندی حاصل ہو اپنے بہت زیادہ نفت آزاد کے وید سے وہ زیادہ بڑھ چکے تھے بھی اپنی نبی کے مخالفت کرنے کوئی نئی بات نہیں تھی پہلے بھی سرکش و نافرمان کمہ یہی کچھ کرتی نہیں ہے اللہ تعالی کی سنت جاریہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ایسے باغیوں کو سرکش حدل دیتا ہے اپنے انبیاء کی اس ممان ملانے والے کی سرپستی کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے نظام میں اسے نجات دلاتا رہتا ہے اللہ کا یہ ترکاست ہے جس میں کوئی تبتیلی نہیں ہے گویا اس آیت میں جو حق کا انکار کرنے والے ہیں ان کو تمکی دی جاری ہے کہ تمہاری آخر ایک دن پکڑ ہے تمہیں پورے انجام سے دو چار ہونا ہے یا وہ زمین پر چلتے پہتے ہیں ان لوگوں کو انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گوزا چکے ہیں ان سے زیادہ طاقتور تھے اللہ کو اسمانوی زمین سے کوئی چیز بھی آجت نہیں کر سکتی بلا شبہ سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا ہے لیکن وہ ایک مقررہ وقت انہیں ڈھیر دیتا ہے پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا اللہ تعالی مند کو دیکھ رہا ہے ان سے نیوٹ لے گا اللہ کا دستور دیا ہے جب اپنے امبیاء کے مخالفوں کی کمر توڑ دیتا ہے اس دستور میں ایسا تغیر نہیں کبھی نہیں آسکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سزا دینے کے بجے ان پر انامہ اکرام کرنے لگے یعنی مجرموں کو سزا دیں سلوک کوئی دینے کے لیے اگر کوریش مقہ نے پہلے قومی کھنڈرات کو پہلے اس نظر سے نہیں دیکھا تو اب جا کے دیکھنے جب انہوں نے یہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کچھول دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں نہ ان کے شان و شکر کی کام آئی نہ قوت و دب دبا پھر کیا تم سمجھتے اپنی اس معمولی سی راوش اور خفیہ سایسے اللہ کے دین کو تباہ کر دو گے تم اس کے گئے اس سے کیسے بچاؤ گے جبکہ وہ تمہیں ایک ہر کرد بے جانتا بھی ہے تمہیں سزا دینے کے قدرت بھی رکھتا ہے انسان ہو جن کے جن کے علاوہ دوسرا کوئی جاندار شریعت کا مقالف نہیں ہے نہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے مجرم کا انسان ہے مگر اس کی سزا سے دوسرے بھی جاندار بیچارے مخصوص ممار کھاتے ہیں مجرم سے قدم کے ساتھ گھن بھی بیشتا ہے مثلا انسانوں کی جرم کے پیداس میں اگر اللہ تعالیٰ بارش ہو دے تو دوسرے جاندار بیچارے پیانے کی نیابی کے ویسے ترکتر کے مر جاتے ہیں مجرم انسانوں کو فوری طور پر گرف نہ آنے پر انہیں ڈھیل دینے میں اللہ ہی جانتا ہے ان کی مسئلہت کیا پشیدہ ہے یعنی مجرم انسانوں کو فورا کیوں نہیں پکڑا ہے انہیں ڈھیل کیوں دے اس میں اللہ تعالیٰ کی مسئلہتیں ممکن یہ ہے کہ وہ زمان جانوں کی فریاد کی وجہ سے مجرم کو پیزاب نہ بھیج رہا ہوں بہرہ لیے محول ابھی ایک مقرر وقت تکتے ہیں انفرادی طور پر ہیں ہر انسان کو موت کا وقت آنا ہے اور اجتماعی لحاظ سے کسی قوم پہلا قضاب کر قیامت کا وقت آئے گا اس مقرر وقت کے بعد اپنے محاسبے کا وقت ہے کوئی مجرم اس سے اتنا چھپ چکے گا نہ بھاگ چکے گا اگر دنیا میں پکڑ نہیں ہے تو آخرت کی پکڑ ہے وہ سے قیامت جواب دے ہونا ہے اور اس کا یہ محاسبہ حق و انصاب میں مبنی ہوگا کہ وہ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل ایک اکھرکت کو خوب دیکھ رہا ہے اسے واقف ہے وہ اپنے بندے کو دیکھ رہے ہیں وہ ان سے نمت لے کر اگر دنیا میں ان کو پکڑ نہیں ہوئی تو کیا آخرت میں ان کی پکڑ ہے ان کے اپنے عمل کے جزا بدلہ ملنا ہے یہاں پہ ہماری سورت کمپلیٹ ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کوئی سوالات ہیں تو آپ اسلام ایرددر قرآن کورس ڈاٹ کم پہ بھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ